ویلکم بیک گائز انا در ویلوگ آج کا جو ویلوگ ہے ترکی میں دوسرا دن آپ کو آج کرائیں گے ترکی کو یہ سیر کروا رہے ہیں ہم ٹیکسی میں سفر کر رہے ہیں اور یہ سارا معاملات آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں آپ آج ترکی کی گنیاں ترکی کے روڈ سگنل آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا ساتھ ساتھ یہ گشہ پاڈ رگری کریں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بڑے اچھے اور پیارے روڈ بنے وے ترکی کے یہ دیکھیں پورے روڈ پر جنڈے لگے ہوئے تھے باقی آپ گلیوں میں جاؤ تو بڑے ڈلان والے روڈ اور پاڑی علاقہ بلکل پاڑ کے طرح بنے بلکل اسٹیٹس سلیپنگ بنی بھی ہے بڑے اوچھے نیچے روڈ ہیں کبھر ہے اگر کبھی ترکی جانا ہوا اور ان کی نورمل روڈ پر جانا پا وہ بتا چلے گا کہ روڈ میں پیدل چلنا کیا ہوتا ہے اچھے اچھے یہ ہوا نکل جاتی ہے اتنا پیدل چلنے میں کبھی کبھی تو سلیپ ہوگے بندہ سیدھا ہی نیچے گر جاتا ہے سپیڈ میں چلتا ہے اب روڈ میں دیکھو ماشاءاللہ گاڑیاں سپیڈ میں چلنی ہیں ترکی کا فلے کا آپ کو نظر آرہا ہوگا دیکھو سامنے زبردست تو اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں بڑا اچھے معاملات بنے ہوئے ہیں اور اچھی سپیڈ میں گاڑیاں بھی چلتی ہیں تو یہ سارے آپ دیکھیں کس طرح زبردست ٹرنل وغیرہ بنے روڈ بنے ہوئے گاڑیاں دیکھیں آپ لکجری یورپ کی کمپنی کے ساری گاڑیاں ہیں تو پورا یہ سفر کے اوپر ٹرام چلنی دی پیچھے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھیں آپ پورے روڈ میں دو جنڈے لگے ہوئے یہ پورے روڈ پہ آپ وہ جنڈے جنڈے ملیں گے یہ ان کی ترکی کے یعنی فلیک لگے ہوئے ہیں نا یہ ہم آگئے اکثر ہے تو اکثر ہے ایک مشہور جگہ ہے اکثر ہے آپ کو پتہ ہوگا یہاں پہ آپ جائیں گے تو تقریبہ نیشن پاکستانی انڈین وغیرہ جو بھی آتے وہ اکثر ہے میں رہتے ہیں پاکستانی ریسٹرون بھی ہے اور پاکستانی لوگ کافی رہتے بھی ہیں اور کھانے پینے کی آئٹم بھی ہیں پاکستانی گروسری بھی آپ کو مل جائے گی یہاں بیس کر رہے ہیں یہ اکثر ہے میٹرو ششمی سامنے والا جو حصہ یہ دکھا رہے ہیں دیکھیں آپ سامنے اندر گلی میں بھی آپ کو لے جائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ ساری سٹور بنا ہوا ہے چشمیں وغیرہ بیگ وغیرہ اٹھا جہاں پہ ہوتلے بھی بنی بھی ہیں ساتھ میں آپ کو ہوتلے بھی نظر آئیں گے ساری یہ بڑی مزہدار اور دیکھو گروسری بنی بھی ہیں سبزی وغیرہ فرود وغیرہ کھانے کی بہت سے اٹھا میں ترکی کا اپنا آپ کو وہ بھی مل جائے گا ان کی جو اپنی چیزیں ہوتی نا جو یہ کھاتے ہیں ان کا کھانا وہ پتہ تھوڑا پیکا اور الگ سٹائل کا ہوتا ہے اب آگے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کو میں ایک اور چیز دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا بیچ رہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبزی کے اندر وہ دال کے بیچ رہا تھا لیمون وغیرہ دال کے اور دیکھو کتنی خوبصورت سی عمارت بنی بھی ہے رینویٹ کیوئی لکڑی ہی سامنے بیٹھ کے دیکھو لوگ چائے پی رہے ہیں یہ چائے کی ٹھیے بنے ہوئے ہیں انہی گیٹ ٹوگذر کرتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری زبردہ خوبصورت عمارت لکڑی کے اوپر بنائی بھی انہوں نے ایڈریسر بھی ہے یہ موبائل کی شوٹی دکان ہے ریسٹرون بنے ہوئے روٹی بڑی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھو بوٹے بوٹے گپ شپ کر رہے ہیں شپاٹرہ کیزیاں کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ ایک اور ریسٹرون آگیا ہے یہ گلیوں میں آپ پاکستانی بھی کافی ملیں گے اور اچھے مزہ آیا آپ کو نا اب آگے جائیں گے دیکھو اس کی آپ چھت پر دیکھنا یہ پورے جار سے گراہ ہوئے پورا جار سے کور گیا اور نیچے لوگ چائے پی رہے گیٹ ٹوگذر کر رہے ہیں بچوں دیا کر رہے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں تین پانچ کر رہے ہیں شپاٹرہ کیزیاں کر رہے ہیں بھئی ایک بگیر کاوا مگائیں گے بگیر دودھ والا ان کی اپنی درکشتی ہے اب دیکھو یہ ٹرام آئے گی اس کر آگے ہیں میٹرو پر آگے ہیں ٹرام کے اسٹیشن پر یہاں سے ہمارے جو سفر آگے بڑھے گا وہ ہم جائیں گے آج آیا سوفیا اور بلو موسکر یہ آگئی ٹرام اس میں ہم بیٹھیں گے اور پھر آگے کی طرف رواں دواں کریں گے زبردست ہم اس کے اندر پچھیں گے جلدی جلدہ آپ کو بیٹھیں گے ہم اندرے چلے گے لیٹیز بیک ساتھ تھے ہماری یہ بیٹھے میں جگہ مل جائے گی اب ہم اسٹیشن پر اتر گئے یہ آگیا بلو موسک کے باہر کا حصہ یعنی اس سے پہلے کا یہ برا بنا ہوئے حصہ ہے یہ آیا سوفیا بھی ادھر یہ ساتھ ہی ہے آگے جا کیا کو نظر آ جائے گی یہ وضو کرنے کے لئے ہو رہے ہیں ایک فاؤنٹین بنایا ہے اچھا خوبصورت ہے ان کی عمارت وغیرہ ہے بڑی خوبصورت بنی ہوئی تاریخی اور ترکی میں جو ہریال یہ گھن رہی ہے بہت زبردست ہے یہ سارے دکھی ہوئے سلطان نعمت کی سارے چیزیں لکھی ہوئے کہاں ہیں کون کون یہاں پہ کن کن کی قبریں ہیں سارے چیزیں لکھی ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ کبر مبارک ہے یہ آپ کو بار جیسے دکھایا کس کی قبر ہے سلطان نعمت کی قبر ہے ماشاءاللہ یہ آگے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بھی قبر بنائی ہوئی اور بڑی تاریخی جگہیں ملیں گے اب وہ ترکی میں پر رونک اور پر نور والی ماشاءاللہ زبردست اب آگے آپ دیکھیں جا کے دیکھیں ہم جا رہے ہیں یہ بھی ایک یعنی کسی کی قبر مبارک ہے کہ ترکی میں تو آپ کو پتا ہے کہ شادتوں کے بعد یہ نا یہ کسٹنطنیہ کھلاتا ہے نا ترکی استمبول کسٹنطنیہ کھلاتا ہے تو اس کو فتح ہونے میں بڑی قربانیاں اور بڑے معاملات کیے گئے کیونکہ یہ بیزنٹین جو ایک دیوار تھی وال تھی اس کے اندر آتا ہے آپ کو جو تاریخی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یعنی یہ مسجد نظر آ رہی ہے حاضر میں جو مسجد ہے وہ آئے سوفیا تھی جو کس ٹیسٹیم پر پورے یورپ کی ایک بہت بڑی چرس تھی اس کے بعد اس کو میوزیوم بنا دیا گیا تھا کچھ معاملات کے ساتھ مصطفیٰ کمال عطا ترکی وجہ سے سامنے بلوم بوس نظر آ رہی ہے آپ کو خوبصورت ماشاءاللہ زبردست استمبول کی شان ترکی کی شان ترکی میں مسجد ہے عالی شان اور کرت وغیرہ بہت آلہ بہت آلہ مسجدیں بڑی خفصورت بناتے لوگ ماشاءاللہ سامنے آیا سوفیا ہے جو اس ٹیم میں ماشاءاللہ تھوڑا ٹائم اس کو ہوا ہے کہ یہ میوزیوم سے آداد ہو کے دوبارہ اس کو نماز کے لئے کھول دیا گیا تو اس کے اندر کی بھی آپ کو سیر کرائیں گے آگے ساتھ رہی ہے کہ بلوم موسکو ابھی اندر آپ کو ریویو کروائیں گے سارا ساتھ رہیں کہ دیکھیں ہم آگے جا رہے ہیں یہ بلوم موسکو کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد ہم آیا سوفیا بے جائیں گے انشاءاللہ تو بلوم موسکو بھی اس وقت جب میں یہ گیا تھا تو یہ تھوڑی سی رینویٹ ہو رہی تھی تھوڑی سی کام ترکی آتی اس میں چل محول بڑا اچھا ہے اور زبردہ تاریخ کی جگہیں امارات بھی اسی بنی دیکھنے جیسی بنی بھی کہ آپ کو اس کو دیکھ کے کافی مزہ آیا گا اور اس میں دیکھو آپ مسجد کے اندر جانے کے بھی آداب ہیں مرد کیسے جائے گا عورت کیسے جائے گی بغیر ہجاب کے علاو نہیں ہے عورت کو جانا یہ بڑی اچھی اچھی چیز ہے علاقے ٹوریز بھی آتے ہیں مگر وہ بھی ہجاب کرتے چاہ سکتے اس کے وغیر علاو نہیں ہے کہ سر پہ ٹوپٹہ وغیرہ ہونا چاہیے آپ کا آپ نے بھلے پینشن پینی ہو کوئی بھی چیز ایکس وزر پینی ہو مگر ہجاب سر پہ ہونا چاہیے یہ ہے تو آپ دیکھو کوئی بھی آپ کو لیڈیز ملے گی تو اس کے اندر اجازت نہیں ہے باقی ان کی تاریخی سارے لکھے ہوئے اسلام کی باتیں اور اور ان کے معاملات لکھے ہوئے اسلام کے حوالے سے تو مسجد ہے تو اسٹوریکل باتیں اور یہ ساری چیزیں لکھی بھی ہے جیزیز این میریز این اسلام سب کے بارے میں بھول ٹیٹل لکھی بھی تھا کہ لوگ آ کے دیکھیں اور ان کے بارے میں پھڑیں کہ اسلام کے بارے میں جانے یہ کیا چیز ہے اور اتنی خوبصورت خوبصورت مسجد بنی بھی ہے ترکی میں اللہ ترکی کو شادو آباد رکھے بہت پیاری اور اچھی مسجد انہوں نے بنائی بھی آپ ہر مسجد دیکھیں تو ایک اپنے جوبن پہ اور پر نور ہے ماشاءاللہ مزہ نماز پڑھے گئے وہاں پہ تو آپ کی آپ کو دل کو بھی سکون ملے گا اور تازگی آ جائے گی زبردست قسم کی نا میں نے ایکسپیرینس کے نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے نماز کے رات وغیرہ اور ماشاءاللہ آزان وغیرہ ان کی ہر جگہ پر یہ دیکھیں بات سب بیٹھے میں آرام کرے کپل بھی بیٹھے میں سامنے آیا ہے سوفیہ اور اسٹنگ ایریا بنایا ہے تاکہ لوگ آرام کرتا گے گیٹ ٹوگیدھے کرتا گے اپنی فیملی کے ساتھ یعنی پارٹی کر لیں کچھ بھی چیز کر لیں تو اچھی چیز دی بھی ہے لوگوں کو ریلیو دیا بھائی ہے ہم آگے دیکھیں پہلے کی تھوڑی ویڈیو ہے تھوڑی پرانی ویڈیو تو اس لئے بال چھوٹے نظر آ رہے ہیں آپ کو میرے یہ دیکھ لیں یہ آپ کو سارا دکھا رہے ہیں کہ آگے کس کس کی مزار بنے ہوئے ہیں اور آیا سوفیہ جانے کے اندر جا رہے ہیں بس آپ کو بھی آگے جا کے آیا سوفیہ کا پورا ویزٹ کروائیں گے آپ دیکھیں نیچے میں زمین پہ بھی کتنا زبردست کام والی شان کام ہوگا ہے ترکی کی جو کاری گریہ نا وہ ختم اینڈ ہے ترکی کے اوپر زبردست یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ مگر اس میں دیکھیں یہ آیا سوفیہ کے اوپر دیکھو یہ ان کی چرچ کی پرانی تصویر ہے وغیرہ بنی بھی جو یہ بناتے تھے اب دیکھو آپ کو پر رونک ماشاءاللہ دکھا رہے ہیں جو کسی زمان میں پاکستان مسلمانوں نے مسلمانوں نے ترکی کے جدو جہد کر کے اتنی قربانیاں پیش کر کے اور اس کو حاصل کیا تھا یہ آیا سوفیہ حاضر میں یہ ایک مزد ہے آپ نے نماز ہوتی ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے جو اندر کا مناظر ہے آپ کو بڑا مزا آئے گا صاحبہ کے نام بھی لکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے لکھائی دیکھیں آپ یہ جومر دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ لیڈیز کا ایریہ بھی انہوں نے بنایا ہوئے خوبصر حصہ اور آپ یہ دیکھیں امام حسین کے نام ہے امام بستان کے نام ہے زبردست کالین اور بالکل یعنی اولڈ عمارت ہے حضرت علی کا نام لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ عثمانہ گنی رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ امام حسین امام حسین اتنی خوبصرات نام لکھے ہیں اور آپ جومر دیکھیں اس کی لیٹے دیکھیں آپ آؤٹ کلاس زبردست تو یورپ کی ایک تاریخی چرستہ جس کو مسلمانوں نے حاصل کر کے اس کو مسجد میں بہت ٹائم تک یہ یہ ایک میوزیم رہا تاکہ لوگ اس کا آکے افسر لے کرتے تھے وزیر کرتے تھے اب میوزیم کے بعد کچھ ٹائم ہوا ہے تو طیب علی اردوگان صاحب نے ماشاءاللہ اس کو مسجد بنا دیا اب اس میں نماز ہوتی ہے سب ہوتی آگے نماز کا بھی ٹائم ہوگا تو آپ کو آگے جا کے نماز بھی لکھائیں گے بھی ازان ہونے والی ہے بس انشاءاللہ تو یہ دیکھ رہا ممبر بناوئی ادھر سے اوپر تھے وہ جا کے ازان دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ چیزیں آپ دیکھیں بلکل بہت اولڈ ہے اور کیا مینٹین کیا کاریگیری بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں زبردست کبھی آپ کا جانا ہو اور آیا صوفیہ گئے تو آپ کو بڑا دل کو سکون ملے گا یہاں پہ آپ کام دیکھ کے اور یہاں پہ اتنی خوبصورت اس کا جو منظر ہے میں آپ کو اس میں ویڈیو میں بتا نہیں سکا رہا ہوں کہ کتنا زبردست میرا ایکسپیرینس رہا تھا جھر اب یہ دیکھیں ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت حال ہے یہ بس نماز کا ویڈ ہو رہا ہے کہ نماز کی اذان ہو جائے بھی تو پھر نماز پڑھ گئے انشاءاللہ آیا صوفیہ میں نماز پڑھ گئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دیکھیں آپ 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 موسیقی 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 دوستوں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ کو اذان بھی سنائی اقامت بھی سنائی نماز بھی پڑی الحمدللہ اور بڑا سکون ملا وی وی آئی پی بڑا مزا ہے موسیقی 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 موسیقی